دوستی دنیا دوستی کئی سوروپ میں آتی ہے کئی فارمز میں آتی ہے کئی آیام لے کر ساتھ میں آتی ہے دیکھئے مہینے کے بیچو بیچ آپ پہنچے ہیں آج پندرہ تاریخ ہے اور ہفتے کے بیچو بیچا پہنچے ہیں آج ونسٹے ہے اپریل کا مہینہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کئی برثریے ساتھ میں لے کر آتا ہے اتنے ٹیلنٹیڈ لوگوں کا برثریے لے کر آتا ہے کہ کئی بار لگتا ہے کہ اپریل میں ہی پیدا ہوئے ہوتے تو اچھا تھا اور جو لوگ اپریل میں پیدا ہوئے ہیں وہ اپنی پیٹ تھپ تھپا سکتے ہیں اپنا کولر اوپر کر سکتے ہیں سر اٹھا کر چل سکتے ہیں آج بات ایک بہت ہی بہترین شاعر بہت ہی بہترین گیتکار آج بہت ہی زیادہ رومانٹک محل ہونے والا ہے کیونکہ آج حسر جے پوری صاحب کی بات ہونے والی ہے جو کی ایک ڈائی ہارڈ رومانٹک رہے ہیں ہمیشہ تا امر کیسے ایک بس کنڈکٹر سے لیریسس بن گئے حسر جے پوری صاحب ایک ریر انٹرویو بھی ڈھونڈ کر لیا ہوں نایاب انٹرویو حسر جے پوری صاحب کا تو ان کی آواز سنیں گے اور ساتھ ہی میرے ساتھ ہونے والے ہیں سمیر صاحب وہ بھی متاثر رہے ہیں حسر جے پوری صاحب کے رائٹنگ سے وہ کیسے دیکھتے ہیں حسر جے پوری صاحب کو as a person بھی ایک شاعر کے طور پہ بھی یہ سب کچھ 8 سے 9 بجے کے بیچ 92.7 بگ افم پر آپ اسے دھارت کے ساتھ سن رہے ہیں گانے جو ہٹتے ہٹ رہیں گے اور آج خاص طور پر یاد کر رہا ہوں حسر جے پوری صاحب کو کیونکہ آج ان کی برث اینیورسری ہے اپریل کا مہنہ بہت زیادہ خاص ایسے ایسے ملٹی ٹیلنٹیڈ لوگوں کی برث اینیورسری آتی ہے اتفاق بھی ہو سکتا ہے اسٹرولوجی بھی لیکن جو کچھ بھی ہو اچھی بات ہے یہ اتفاقاً آج ایک بہت ہی خاص انسان کی برث اینیورسری ہے ان کو دیکھ کر ان کے بارے میں سن کر لگتا ہے کہ ملٹی ٹیلنٹیڈ ہونا آخر ہوتا کیا ہے میں کہوں کہ ایک آدمی میتھمیٹیشن بھی ہو سکتا ہے پینٹر بھی ہو سکتا ہے سکلپٹر بھی ہو سکتا ہے آرکیٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے میوریشن بھی ہو سکتا ہے انجینئر بھی ہو سکتا ہے ایناٹومیسٹ بھی ہو سکتا ہے جیولوجیس بھی ہو سکتا ہے باٹنیس بھی ہو سکتا ہے انونویٹر بھی ہو سکتا ہے تو کیا آپ یقین کریں گے یقین کرنا پڑے گا کیونکہ میں لیوناردو دا ونچی کی بات کرنا ہوں آج کے ہی دن پندرہ اپریل فورٹین سفٹی ٹو چودہ سو باون میں ان کا جنم ہوا اٹلی میں جنم ہوا اور جسے پنر جاگرن کہا جاتا ہے رینوسا کہا جاتا ہے جو یورپ میں ہوا تھا اس کے بہت بڑے فیکٹر رہے تھے لیوناردو دا ونچی ہم فلائنگ مشین کی بات کرتے ہیں آج کی ڈیٹ میں ویمان کی بات کرتے ہیں کس نے سوچا تھا سب سے پہلے لیوناردو دا ونچی نہیں سوچا تھا مونالیسا کی تصویر یاد کریں کس نے بنائی تھی لیوناردو دا ونچی نہیں بنائی تھی The Last Supper جو کی سب سے زیادہ reproduced پینٹنگ مانی جاتی ہے ورلڈ کی کس نے بنائی تھی انہوں نے ہی بنائی تھی سب سے پہلے تو اس مہان وچاروں کو یاد کرتے ہیں مہان پرسنالیٹی کو یاد کرتے ہیں 92.57BGFM پر آپ ایسے دھارت کے ساتھ سن رہے گانے جو ہٹتے ہٹ رہیں گے ساتھ بچ کر 38 منٹ ہو چکے ہیں A very good morning مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیماچل گئے ہیں نہیں گئے ہیں تو پلیز جائیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی سب سے خوبصورت جگہوں میں سے ایک ہے ہیماچل definitely مجھے جب بھی موقع ملتا ہے ہر سال اگر موقع ملے تو میں چلا جاؤں ہیماچل ہیماچل کی بات کر رہا ہوں تو آج کا دن خاص ہے کیونکہ آج کے ہی دن 1948 میں پنجاب سے الگ کر کے ہیماچل پردیش کی ستھاپنا ہوئی تھی تو آج ہیماچل پردیش existence میں آیا تھا آج اس کا foundation دے ہے کیا خوبصورت جگہ ہے اور کتنا بہتری نام ہے ہم آچل مطلب ہمالے کے آچل میں جو پردیش ہے اسے ہم ہیماچل پردیش کہتے ہیں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور اگر مٹھاز سے پرابلم ہے مطلب شگر کی بیماری ہے گھبرانے کی بلکل بات نہیں ہوتی کیونکہ اب ہمارے پاس انسولین ہے 1923 میں انسولین سب سے پہلی بار مارکٹ میں آیا تھا available ہوا تھا ہمارے لیے use کرنے کے لیے بوڈی ویسے بھی انسولین پردیش کرتی ہے جسے شگر کنٹرول میں رہتا ہے لیکن جب انسولین کا بننا بوڈی میں کم ہو جاتا ہے تب ہمیں باہر سے انسولین لے کی ضرورت پڑتی ہے تو آج کے دن کو ضرور یاد کریں اور پلیز اپنی زیادت کا خیال لکھیں اگر انسولین لیتے ہیں تو ٹائم پر لیں اور ٹائم پر ڈائیٹ ضرور لیں ایک اور بہت ہی زیادہ خاص بات ہوئی تھی بہت ہی زیادہ خاص بات یہ کہ آج کے دن 1877 میں 1887 میں باوسٹن میں United States of America میں پہلا ٹیلی فون انسٹال کیا گیا تھا یاد کریں کالے والا فون جس میں ڈائل ہوا کرتے تھے بڑے بڑے آوشکار نہیں ہوا تھا ٹیلی فون کا پہلا ٹیلی فون انسٹال ہوا تھا باوسٹن میں 92 پیس ان بیگے فم پر آپ ایسے دھات کے ساتھ سن رہیں گانے جو ہٹتے ہٹ رہیں گے اور کچھ گانوں کی عمر نہیں ہوتی تا عمر ہمیں وہ ایسے ہی اچھے لگتے رہتے ہیں معصومیت ہوتی ہے اور آج تو خاص فار پہ کیونکہ آج ان کی 93rd birth anniversary ہے جائپور میں آج کے ہی دن ان کا جنم ہوا تھا 15th April کو 1922 میں کیا بہترین گانے لکھ گئے اور کتنی simplicity کے ساتھ کتنے innocence کے ساتھ کتنے معصومیت کے ساتھ تو آج 8 سے 9 بجے کے بیچ بات کرنے والا ہوں حسا جائپوری صاحب کی ان کا ایک rare interview بھی ڈھونڈ کر لیا ہوں بہت ہی بے باک آدمی ہوتے تھے اور بہت ہی رسک آدمی بھی یہ ساری باتیں پتا چلیں گی اور میرے ساتھ ہونے والے ہیں سمیر صاحب جو کی کافی متاثر ہیں ہیں حسا جیپوری صاحب کے رائٹنگ سے تو ایسا پرسنیلٹی انہیں کیسے دیکھتے تھے شائر کی طور پر کیسے دیکھتے ہیں انہیں یہ سب باتیں 8 سے 9 بجے کی بیچ اور سوال بھی پوچھتا ہوں راج کپور صاحب اور حسا جیپوری صاحب کا جو سمبند رہا ہے وہ تو سب جانتے ہیں کتنے ہی گانے لکھے کتنا کام کیا ساتھ میں حسا صاحب نے راج کپور صاحب کے لیے پہلا گانا کون سا لکھا اور آخری گانا کون سا لکھا آپ یہ یاد کر کے بتانا ہے دونوں گانوں کے نام بتانے ہیں 39927927 یعنی 39927927 پر کال کریں یا 8080837958 ہمارا واسٹ اپ نمبر ہے صحیح جب ہم میسیج کر دیں بسکر رو بین کے آئسکریم ووچز آپ کے نام پندرہ اپریل یہ بہت ہی زیادہ خاص ٹائم ہوتا ہے آج یہ ٹائم آیا ہے کیونکہ آج میں آپ کو سرکیاں بتانے والا ہوں کہ کون کون سی خبریں اچھائی ہوئی ہیں ہمارے دل و دیماق پر ہمارے شہر ہمارے دیش اور ہماری دنیا میں 92.7 بگ ایفم پر آپ ایسے دارت کے ساتھ سن رہے ہیں گانے جو ہٹتے ہٹ رہیں گے A very good morning تو اگر انفرسٹرکچر کی بات کی جائے تو کچھ تو ہو رہا ہے ممبئی میں اور ہمیں آشاوادی ہونا چاہیے آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ ایسا ہو جائے گا تو شروعات بینڈرہ کرلہ کامپلیکس سے ہونے والی ہے 2017 تک بینڈرہ کرلہ کامپلیکس کو ایک سمارٹ سٹی بنا دیا جائے گا سمارٹ سٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر وائی فائی ہوت سپورٹس رہیں گے جہاں پر 5 MBPS وائرلیس انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی رہے گی ایسا کہا جا رہا ہے کہ شروعات کے 30 منٹ تک یہ فسلیٹی فری دی جائے گی اور اس کے بعد ایک نومنل چارج لیا جائے گا اس کے علاوہ سمارٹ سٹریٹ لائٹس ہوں گے کہ کب بلپس کو جلنا ہے اور کب بند ہو جانا ہے یہ خود بخود ہوا کرے گا ویڈیو سرویلنس ہوا کرے گا اس کے علاوہ ایک سپیشل موبائل ایپ بنانے کی بھی تیاری ہے جس سے آپ اگر کوئی پریشانی آپ کو ہوتی ہے تو کمپلین کر سکیں اپنے موبائل ایپ کے ذریعے MMRDA یعنی کی مومبئی میٹروپولٹن ریجن ڈیولپمنٹ اتھاریٹی اس کا ذمہ اپنے اوپر لے رہی ہے 2017 تک کا انتظار ہمیں کرنا پڑے گا 3000 پارکنگ نوٹس بھی بننے والے ہیں بینڈرا کورلا کمپلیکس میں اور ان سب کچھ کا انتظار ہمیں رہے گا مومبئی کی بدلتی ہوئی شکل دیکھنے کا انتظار ہمیں ڈیفینیٹلی رہے گا اور مومبئی کس کو یہ پرابلم ہو رہی ہے اور ایسا اندیشہ جتایا جا رہا ہے کہ جو بی ایم سی کا نیا پلان ہے اس کے تحت ہاکرز کی تعداد کافی بڑھ جانے والی ہے لیکن اس کے اگینس بی ایم سی کا کاؤنٹر پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پلان کے حساب سے ایکچولی نمبر آف ہاکرز کم ہو جائیں گے مومبئی میں انہوں نے اپنے پلان میں ساٹھ ہزار ہاکنگ سپورٹس ڈیسائیڈ کیے ہیں جس میں ایک لاکھ سولہ ہزار ہاکرز سٹی میں رہیں گے جو کی پہلے کے مقابلے کم ہے تعداد اور بی ایم سی کا کہنا ہے کہ یہ تعداد اور بھی کم ہونے والی ہے حالانکہ آپ کو یاد دلا دوں کہ ایک کلومیٹر کا جو لمبا سٹرچ ہے لنکنگ روٹ پہ وہاں سے ہاکرز ہٹائی جانے والے ہیں یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے بی ایم سی نے تو من بنا لیا ہے اور اس سال عام کھانا عام لوگوں کے بس کی بات بلکل نہیں رہنے والی ہے ایسا کہنا ہے ایگری کلچر پروڈکٹ مارکٹنگ کمیٹی اے پی ایم سی جو فروٹس کا ڈسٹیبیوشن کرتی ہے اسی ہزار باکس ان کو ملے تھے عام کے اس بار صرف پچاس ہزار باکسز ہی ریسیو ہوئے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ بے موسم برسات جو ہو رہی ہے اس کی وجہ سے عام کی پیداوار پر بھی اثر پڑا ہے پچھلی بار پانچ سو روپے ڈزن یعنی کہ پانچ سو روپے درجن قیمت چل رہی تھی اس بار یہ بڑھ کر نو سو سے بارہ سو روپے ہونے والی ہے مطلب ایک عام کی قیمت اگر میں صحیح صحیح سوچ رہا ہوں تو اسی سے نبی روپے اس کا نام بدل دینا چاہیے اب لیکن اگر خاص لوگ کی بات کروں تو آج کا دن بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ آج رومائنس کی بات ہو رہی ہے حسرت جیپوری صاحب کی برث اینیورسٹری 22.7 بگ ایفن پر آپ ایسے دھارت کے ساتھ سن رہے گانے جو ہٹ تے ہٹ رہیں گے A very good morning آج حسرت جیپوری صاحب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج ان کی برث اینیورسٹری ہے 15 اپریل کو ہی جیپور میں ان کا جنم ہوا 1922 میں اور ان کا نام تھا اکبال حسین اور انگریزی میڈیا میں انہوں نے پڑھائی کی میڈل لیول تک اور اس کے بعد انہوں نے اردو اور پرزین کی تعلیم لی اپنے نانا سے اور کیا خالص تعلیم لی ہوگی سوچئے اردو زبان پر جو ان کا کنٹرول تھا وہ ان کے ہر گانے میں سنائی پڑتا ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ بہت خالص اور کلشٹ اردو یوز کیا کرتے تھے بہت ہی سمپل طریقے سے لکھتے تھے ایسی بھاشا میں لکھتے تھے جو سب کی سمجھ میں آئے اور سب پر اثر بھی ڈالے اور اندر سے ایک ڈائی ہارڈ رومانٹک آدمی تھے حسر جیپوری صاحب اور یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے گانوں سے یہ بات صاف جھلک کرائی جاتی ہے خود بخود ایک ریئر انٹرویو نکال کر لیا ہوں ڈھون کر لیا ہوں آپ کے لیے جس میں حسر جیپوری صاحب بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کا ممبئی آنا ہوا اور کیسے راج کپور صاحب کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہوئی بہت ہی انٹریسٹنگ کہانی ہے اور تھوڑی دیر میں میرے ساتھ ہونے والے ہیں سمیر صاحب نائنٹیز میں چھائے رہے جن کے گانے وہ بہت متاثر رہے ہیں حسر جیپوری صاحب سے ان کی پرسنیلیٹی سے بھی ان کی شائری سے بھی وہ کیسے دیکھتے ہیں انہیں ایک شائر کے طور پر یہ سب کچھ آپ سے تھوڑی دیر میں اور ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ راج کپور صاحب کے ساتھ تو ان کا رشتہ رہا ہی ہے خاص حسر جیپوری صاحب کا پہلا گانا حسر جیپوری صاحب نے راج کپور صاحب کے لیے کون سا لکھا اور آخری گانا کون سا لکھا دونوں گانوں کے آپ کو نام بتانے ہیں تین نو نو دو سات نو دو سات اور کہیں نہ کہیں یہی فلسفہ رہا ہمیشہ حسر جیپوری صاحب کا لکھتے چلے گئے سوچنے میں صاف گوئی بولنے میں صاف گوئی بہت ہی سرال بھاشا میں بولتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ اتنے زیادہ پوپلر ہوئے ان کے گانے آج ان کی برث اینیورسٹری ہے حسر جیپوری صاحب کو یاد کر رہا ہوں اور ایک ریر انٹرویو ان کا ڈھونڈ کر لائیا ہوں جہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے بس کنڈکٹر تھے ممبئی میں اور وہاں سے گانوں کا سفر کیسے تیئے کیا انہوں نے میں بس کنڈکٹر رہا اور آٹھ برث تک میں نے بس کنڈکٹری کی اتنی خوبصورت نوکری کہ مجھے دنیا کی صورتوں کے جلوے اس میں ملا کرتے تھے ایک آتا تھا ایک جاتا تھا ایک آتا تھا ایک جاتا تھا اپنے اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے میں کبھی خوبصورت لڑکیوں سے کسی حسن سے ٹکٹ نہیں لیا میں نے یہی کہا کہ تمہیں اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے تمہیں دھرتی پہ بلایا میرے دیکھنے کے لیے میں تم سے کیا ٹکٹ لوں گا وہ سلام کر کے مجھے چلی جاتی اس سے مجھے بہت انیسویشن ملے بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے ڈائی ہارڈ رومانٹک حسر جیپوریز آپ تھے اور تاؤمر رہے وہ رومانس ہمیشہ ان کے اندر بنا رہا باقاعدہ ان کے گانوں میں سنائی بھی دیتا رہا مطلب خوبصورت لڑکیوں سے ٹکٹ نہیں لیں گے اور جو بھی کام کیا بھلے بس کنڈکٹر رہے لیکن خوش مزاجی کے ساتھ کام کیا ایک سوال جو میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ دوہرہ دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ راج کپوریز صاحب کے ساتھ بہترین کام کیا حسد جے پوریز صاحب نے پہلا گانا حسد جے پوریز صاحب نے راج کپور صاحب کے لئے کون سا لکھا اور آخری گانا کون سا لکھا یہ آپ کو یاد کر کے بتانا ہے دونوں گانوں کے نام بتانے ہیں 39927927 یعنی 39927927 پر کال کریں اور باسکن روبنز کے آئسکرین واؤچرز آپ کے نام ہو سکتے ہیں 92.7 بگ افم پر آپ اسے دھارت کے ساتھ سن رہے ہیں گانے جو ہٹتے ہٹ رہیں گے A very good morning آج مہان گیتکار مہان شاعر حسد جے پوریز صاحب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج ان کی 93rd birth anniversary ہے پیار کا محبت کا جو انداز وہ چھوڑ کر گئے وہ ہر کسی کے لئے ایک inspiration بنا رہے گا راج کپور صاحب کے ساتھ ان کی جوڑی بہت ہی خوبصورت تھی اور ایسا کہوں کی ان کے کریئر کی شروعات راج کپور صاحب کے ساتھ ہی ہوئی تو غلط نہیں ہوگا لیکن یہ relation بنا کیسے یہ جانتے ہیں خود حسد جے پوری صاحب کی آواز میں ایک بہت ہی rare اور نایاب انٹرویو ان کی آواز میں میں ڈھونڈ کر لائے ہوں آپ کے لئے وہ تو ہر اسٹومنٹ بجا لیتے مجھے بتایا میں نے کہتے ٹھیک ہے میں کل لے آؤں گا تو پہلا میرا گانا جو ٹیک ہوا وہ تھا جی اب یہ قرار لڑکی کسی کا انتظار کر رہی ہے کوئی شہری بابو کہہ کر گیا ہے کہ میں اس سال برسات میں ضرور رہوں گا اور وہ نہیں آتا ہے گاؤں کے لڑکی تھی وہ جب محبت کرتی تو مٹ جاتی ہے اور وہاں آئے پہلا گانا میرا یہ ٹیک ہوا کہ جی اب یہ قرار ہے اور اس کے بعد جو رشتہ بنا وہ ہم سب جانتے ہیں راج کپور صاحب کا شنکر جے کشن جی کا اور حسر جے پوری صاحب کا اور سوال کا صحیح جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ پہلا گانا جی اب بے قرار ہے جو برسات کے لئے لکھاتا حسر جے پوری صاحب نے آخری گانا جو راج کپور صاحب کے فلم کے لئے لکھا حسر جے پوری صاحب نے وہ تھا حالکہ اسپیشلی یہ گانا رام تیری گنگا میلی سے کمپوز کیا ہوا تھا لکھا ہوا تھا جس کو استعمال کیا راج کپور صاحب نے اپنی فلم میں لیکن باقاعدہ کریڈٹ دے کر یہ گانا استعمال کیا اس فلم میں اور اس شریکے سے یہ آخری گانا بنا حسر جے پوری صاحب کا راج کپور صاحب کی فلم کے لئے اور سب سے پہلے سے یہ جواب دیا ہے مدو چھابڑیا جی نے میرا روڈ سے اور راجہ نیمدانی جی نے اندھیری ایس سے تو آپ دونوں کو باسکین روڈنز کے آئیسکرین واؤچرز بہت بہت مبارک اور تھوڑی دیر میں میرے ساتھ ہونے والے ہیں سمیر صاحب نائنٹیز میں جن کے گانوں نے ہمیں پیار کرنے کا الگ انداز سکھایا وہ کیسے دیکھتے ہیں حسر جے پوری صاحب کو 92 پائز این بگ افرم پر آپ کے سدھارت کے ساتھ سن رہے گانے جو ہٹتے ہٹ رہیں گے آج حسر جے پوری صاحب کی بات کیونکہ ان کی برٹھ اینیورسری ہے تو آج رومانس کی باتیں ہو رہی ہیں اور نائنٹیز میں جنہوں نے رومانس کا بلکل ہی الگ انداز پیش کیا تھا سمیر صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں سمیر صاحب a very good morning 90 روپائیں سین بگ افرم پر سواگت ہے آپ کا آجی بولیے صاحب کیسے ہیں سر دعا ہے دعا ہے سر میں آپ کے ویسے رومانٹک گانوں کو جب بھی سنتا ہوں مجھے وہ رومانس کہ حسرت صاحب بہت اچھے رہ کرتے ہیں اور حسرت صاحب نے بہت الگ الگ طرح کی گانے لکھتے ہیں اور میرا ایسا ماننا ہے کہ حسرت صاحب کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ شاید وہ مقام نہیں ملا مگر حسرت جی نے بھی کوئی بھی ایسی پچر نہیں ہے جس میں تمہیں کہہ سکتے ہو کہ حسرت جی کے گانے جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں تھے جتنے شیلنڈر کے تھے دونوں کا کمپٹیشن لٹرلی پیرلیل ہوا کرتا تھا اور مزید کی بند کی دونوں ساتھ میں ایک ہی فلم میں کام کر رہے ہوتے تھے زیادہ ترکیز دی دی وہی تو وہی تو مجھا ہے نا کہ بھائی آپ آمنے سامنے جب بات ہوتی ہے تو صحیح طرح سے اس کا ریجلٹ آتا ہے نا آپ نے ایک دوسری فلم لکھی میں نے ایک دوسری فلم لکھی ایک ہی فلم میں جب دونوں آمنے سامنے ہوا تو وہاں کریکٹ آر ڈیسیجن لیا جا سکتا کہ بھائی کون بہتر ہے کون کمجور ہے تو میرے کارا ساتھ رہی نے بہت اچھا بڑے آلز آلز سرے سے گانے لکھے بڑے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ گانے لکھے بڑے نئے نئے پریوک کیے انہوں نے اور اردو کا انہوں نے بہت خسورت استعمال کیا چونکہ بہت اچھا کنٹرول تھا تو مہے ان کا خاص طور سے وہ گانا رکھ سے جی 92.7 بڑے فرم پر آپ کے سدھارت کے ساتھ سن رہے ہیں گانے جو ہٹ تے ہٹ رہیں گے اور آج حسج جے پوری صاحب کو یاد کرتے ہوئے کیونکہ آج ان کی برث ہینیورسری ہے اور کل ممبئی کا دل ایک بار پھر سے بیٹ گیا کیونکہ راجستان نے ممبئی کو ہرا دیا تیسری لگاتار ہار ہے یہ ممبئی کی اور اب اس سیریز میں بہت ہی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ممبئی کو ساتھ وکٹ سے کل وہ ہار گئے اور ٹاپ آرڈر ممبئی کا پھر سے ایک بار ڈگ مگایا لیکن آئی پی ایل چل رہا ہے چلتا رہے گا اور کچھ لوگوں کے لیے خوشیوں کی بارش ہو رہی ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جو ووڈا فون سپر فین بنے ہیں ووڈا فون سپیڈ کوز کھیل کر ٹوٹر کے تھو یہ کوز کھیل سکتے ہیں آپ اور ابھی میرے ساتھ ہیں ابھی شیخ مدگل صاحب جو بنے ہیں ووڈا فون سپر فین تو ابھی شیخ بہت بہت سواگت آپ کا and congratulations سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہیں میں ڈلی کا رہنے والا ہوں اور میرا profession ہے میں ایک سپورٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں کیا بات ہے تو ووڈا فون سپر فین بن کے آپ کو کیا کیا پریویلیج ملے یہ بتائیے پریویلیج ملے سپیشل سب کچھ بہت ہی بڑے وے میں کیا گیا تھا کہ میں سپیشل کروں بہت بہت سپر فین فلائت آگے تیکسی تھی اور سب کچھ ہوتل بہت بڑیا تھا بہت ہوسپیٹالیٹی ملے بہت اچھی کولکتہ کے لوگوں سے میں کو ہوسپیٹالیٹی سٹینڈ میں ٹکٹ ملی تھی جو سب سے بیتس سٹینڈ بیڈن گارڈنز میں بہت پر فیکٹ تھی تھی سائیڈ میں میرے شاروک خان تھی اور بہت اچھا ٹی وی میں آیا میں تو لب ملا لوگوں کا ان شورت یہ بہت امیزنگ ایکسپیرینس ہے میری لائف کے لیے کیا وات ہے بیشاک سامال اب ٹیم کو ہی بھی جیتے اصلی ویجیتا تو آپ ہی رہے یہ بتائیے کہ کیسے پارٹ لیا اس کونٹسٹ میں آپ نے یہ ایک ٹویٹر پہ کونٹس تھا وڈا فون کا اس میں فاسٹس آنسر دینا تھا تو دے کوششن واس کی ہو سکر دے فاسٹس سنچوری ان پیویس سائی پیل اور دے آنسر وردی من ساہا رائی تو ایم ایک سن آنسر تو چلیے وڈا فون سپر فین بننے کے لیے ابھی شیخ مدگل صاحب ایک بار پھر سے آپ کو بہت بہت کمگرچولیشنز تینکیو ویری مچ تو آپ بھی بن سکتے ہیں وڈا فون سپر فین www.vodafone.in slash speed quiz ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر آپ پتہ کر سکتے ہیں اور hashtag وڈا فون speed quiz جو ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی کر رہا ہے آپ وہاں بھی کھیل سکتے ہیں اس قوز کو ایک option اور بھی ہے ڈلیپ ہمارے شام کے دوست ان کے ساتھ بھی آپ 8 سے 9 بجے کے بیچ وڈا فون سپر فین کونٹسٹ کھیل سکتے ہیں 9 بج کا 26 منٹ ہو چکے ہیں اور کل کی چھٹے کے بعد آج اچانک سے بہت زیادہ ٹرافک آپ کو سڑک پر دکھائی دے سکتی ہے 92.7 بگے فمپر آپ پر سدھارت کے ساتھ سن رہے ہیں گانے جو ہٹتے ہٹ رہیں گے بینڈرہ سے اگر آپ ماہیم کے طرف جا رہے ہیں تو بہت زیادہ ٹرافک ہے اس کے علاوہ ITC Grand یہ روڈ پر بہت زیادہ ٹرافک ہے کیونکہ ایک بس شاید خراب ہو گئی ہے وہاں پہ اور سٹانٹا کروز چیمبور لنک روڈ پہ کورلا کے پاس بہت زیادہ ٹرافک ہے دونوں ڈیریکشن میں اگر آپ کہیں پہ ٹرافک میٹ کے پڑے ہو تو پلیز کال کر کے بتائیں 39927 39927 927927 ہمارا نمبر ہے 92.7 بگے فمپر آپ کے سدھارت کے ساتھ سن رہے ہیں گانے جو ہٹتے ہٹ رہیں گے A very good morning آج حسرہ جیپوری صاحب کی birth anniversary ہے اور حسرہ جیپوری صاحب کے جو romance کا style تھا اس میں کوئی ویواد نہیں تھا کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ رومانٹک آدمی ہے لیکن وینسڈے کا دن ہوتا ہے جب بگ ویواد لے کر آجاتی ہے بھاونا سومیا جی بھاونا جی جب ویڈ مارننگ کیا ویواد ہے گوڈ مارننگ صدارت کل میں گئی تھی تنو ویڈز منو ریٹرنز کے ٹریلر ریلیز میں بہت ہی خوبصورتی سے یہ ایونٹ اورگنائز کیا گیا تھا اور فلم کے ہیرو ہیروین فلم کے پروڈیوسر ڈیریکٹر رائٹر سب نے بہت ہی بڑیا بات کی پروبلم صرف ایک ہی تھا جو سمائی دیا گیا تھا میڈیا کو اس سے بہت لیٹ فنشن شروع ہوا ویواد یہ ہے کہ پی آر کمپنیز ہمیشہ میڈیا کو اتنی جلدی کیوں بلاتی ہے سب کے سمائی کا مان رکھنا چاہیے اور اگر آپ کو پہلے سے یہ معلوم ہے کہ آپ کے ایکٹرز لیٹ آنے والے ہیں یا آپ میڈیا کو بہت زیادہ جلدی بلاتی تو ایسا مت کریے کیونکہ سارے جو کیامرا کروز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بزی رہتے ہیں اب سمائی آگیا ہے کہ سب کوئی ایک دوسرے کے سمائی کا کھیال رکھیں مانتا ہوں بھاونا جی بلکل مانتا ہوں پوائنٹ ہے آپ کی بات میں اور یہ بات سمجھنا چاہیے ان کو بھی وقت ہر کسی کا قیمتی ہوتا ہے خاص کر ممبئی میں تو جہاں پر ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں اتنا زیادہ وقت لگ جاتا ہے لیکن تنو ویٹس منو ٹو کے ٹریلر کو کافی سرانہ ملی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس بار کنگنا کا جادو کتنا چل پاتا ہے کل مارکٹ بنتا لیکن آج کھلا ہے اور ٹھیک تھا کہ کھلا ہے بی ایس سی انہتیس ہزار اکھیاون پے این ایس سی آٹھ ہزار آٹھ سو تیس پے اور ڈالر کی قیمت 62 روپے 44 پیسے یہ تھوڑا سا مجھے پریشان کر رہی ہے ڈالر کی قیمت 62 روپے سے کم ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی بھی 62 روپے سے اوپر ہے دیکھتے ہیں شام تک کیا سیچویشن ہوتا ہے